سوراج میڈیا نیٹورک آپ کو بتاتے ہیں کیا کچھ اس گھٹنا میں ہوا ہے گھٹنا گولر کے انترگت آنے والے مہنہ کے رہت چرائے گاؤں کی ہے علاقے کی ہے جہاں چھترپال نام کا ایک ویکتی اپنے ہی پلوٹ میں خودائی کر رہا تھا جیسے ہی خودائی کرتے ہوئے اس کے تاؤ نے اسے دیکھا اس کے تاؤ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں آ گئے وہاں آنے کے بعد انہوں نے اس سے گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا گالی گلوچ کے بعد معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا یہاں اس جگہ پر صرف چھترپال موجود نہیں تھا بلکہ اس کی پتنی بھی موجود تھی گالی گلوچ کا معاملہ بھی بہت بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا کہ اسی وقت تاؤ اپنے گھر پر گئے اور اپنے بیٹے کے ساتھ بندوق لے کر اپنے گھر کی چھت پر آ گئے گھر کی چھت پر آنے کے بعد انہوں نے بندوق سے فائرنگ کرنا شروع کر دیا بندوق سے فائرنگ کے دوران گولی مینا بگھیل یعنی چھترپال کی پتنی کی پیٹ پر لگ گئے جس کے بعد وہ بری طرح سے گھائل ہو گئے وہی چھت پال کا کہنا ہے کہ اس کے تاؤ اور ان کے بیٹے نے اس کے چھوٹے بھائی کپل کا اپہرن کر لیا اور اپہرن کرنے کے بعد وہ جنگل کی طرف بھاگ گئے وہی اس کے تاؤ نے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے پولیس کو کچھ بھی سچ بتایا تو وہ اس کے چھوٹے بھائی کپل کی جان لے لے گا جان سے مار دے گا یا ہتیا کر دے گا پولیس کے انسار کھٹا کی جانکاری ڈائل ہنڈرڈ کے دوارہ دی گئی جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور وہاں سے گھائل مینا کو اسپطال پہنچایا مینا کو گولیر کے جہاروگ اسپطال میں بھرتی کروایا گیا ہے اور وہیں دوسری طرف چھترپال کے ایف آئی آر کے بینا پر پولیس نے آروپیوں کو ڈھوڑنا شروع کر دیا ہے آپ اس گھڑنا اس خبر کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چانل سوراج ویڈیا نیٹوک کو سبسکرائب کریں ڈیلی اپ ڈیٹس کیلئے آپ ہماری فیس بوک اور انسٹرگرام پیج کو بھی فالو کر سکتے ہیں